کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے اسلام علیکم دوستو عزیز رفیقو کیسے مزاج ہیں آپ کے میں عظیم الرمان عثمانی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور آج جس موضوع پر میں آپ سے گپ شپ لگانے جا رہا ہوں وہ موضوع بڑی اچھوٹی نوئیت کا حامل ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کی دلچسپی کا بھی سامان یہ پیدا کر سکتا ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ سوال مہرے سامنے بارہا آیا ہے اور لوگ مجھ سے اس بارے میں سوال پوچھتے رہے ہیں نہیں ہمارے جو پاکستان میں ہندوستان میں بھنگلہ دیش میں یعنی ممالک میں بسنے والے جو دوست ہیں ان کے سامنے یہ سوال ابھی بحیثیت چیلنج نہیں آیا ہے یعنی لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں وہ نوجوان نسل جو انگلیش پوڈکاسٹ دیکھتی ہے یعنی جو جو روگن کو سن رہی ہے مثال کے طور پر جو مائٹ ٹائسن کو سن رہی ہے جو جوڈن پیٹرسن کو سن رہی ہے جو سیم ہیریس کو سن رہی ہے ان کے سامنے یہ سوال نیا نہیں ہے ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو چکا ہے لیکن ان کی تعداد چونکہ کم ہے اس لیے اس وقت وطن عزیز میں یا اردو بولنے والوں میں ہندی بولنے والوں میں یہ سوال اتنا زیادہ گہرا نہیں ہے مگر مغرب میں بسنے والے مسلمانوں کے درمیان یہ اس وقت ایک ہارٹ ٹاپک کے طور پر جاری ہے لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کوئی چیز کیا ہے کیسے ہے کس طرح ایک انکوزیٹیو نیچر ہے تو میں خود بھی اس کے بارے میں کچھ پڑھتا رہا ہوں جاننے کی کوشش کرتا رہا ہوں تو چلیے آج بات کرتے ہیں تو کس موضوع پر بات ہو رہی ہے بھئی جس پہ عظیم بھائی اتنی تعمید باندھی چلے جا رہے ہیں بولے چلے جا رہے ہیں تو دراصل میں بات کرنے جا رہا ہوں روحانی منشیات کے اوپر یہ کیا بول ریا بھئی روحانی منشیات یہ کونسی ہوتی ہیں تو جناب بلکل یہ ایک ایسی ڈرگز ہیں جن کو ویسٹ میں سپریچول ڈرگز کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سپریچول ڈرگز ہیں اور اس کا جو مولیکیول ہے جو بنیادی مولیکیول ہے ڈی ایم ٹی جس پہ ہم بھی بات بھی کریں گے اس کو سپریٹ مولیکیول کہا جاتا ہے تو یعنی یہ ایسی منشیات ہیں یا یہ کہیے ایسی ڈرگز ہیں جن کو لینے کے بعد لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہیں روحانی وارداتوں کا سامنا ہوتا ہے وہ روحانی دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کا یہ اسرار ہوتا ہے کہ یہ حلوسینیشن نہیں ہے یہ کوئی نظر کا دھوکہ نہیں ہے یہ کوئی دماغ کا کھیل نہیں ہے کہ جس سے انہوں نے کوئی چیز دیکھ لی ہے بلکہ وہ فی الواقع ایک ایسی دنیا میں ایک ایسی غیبی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں وہ روحانی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آج ہم ان ڈرکس کے بارے میں بات کریں گے تو جس قسم کی ڈرکس کی میں بات کر رہا ہوں ان کے نام بڑے مشکل مشکل ہیں تو ممکن ہے کہ آپ میں سے سب کو وہ یاد کرنا آسان نہ ہو خود مجھے بھی جو ہے نا میں نے لکھ لی ہے ایک جگہ پہ نام تاکہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اور دیکھتا رہا ہوں اس میں سے لیکن انہیں بالعموم کہا جاتا ہے سائیکا ڈیلکس یعنی سائیکا ڈیلکس ڈرکس کہلاتی ہیں یہ اور اس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے ان سب کا تو ہاتھا نہیں کر سکتے سینکڑوں میں لیکن سائیکا ڈیلکس ڈرکس یہ کہلاتی ہیں اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ انہیں بعض لوگ سپریچول ڈرکس بھی کہتے ہیں بعض لوگ انہیں سپریٹ مولیکیول کے طور پر بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ اسے مائنڈ آلٹرنگ ڈرکس کہتے ہیں یعنی کہ جو دماغ کو تبدیل کر دیں یعنی اور یہ اس وقت کی تبدیل ہی نہیں بلکہ رہتی عمر تک کیلئے تبدیل کرنے میں مددگار ہوں تو انہیں مائنڈ آلٹرنگ ڈرکس بھی کہا جاتا ہے اور انہیں حلوسینوجنز بھی کہا جاتا ہے دیکھیں کہ جو سائنس دانے کہتے ہیں حلوسینیشن اس میں چونکہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ریالیٹی کے اندر نہیں ہے تو سائنس تو اسے حلوسینیشن ہی کہے گی ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے نا معاملہ سائنس کے اندر کہ وہ کہے کہ فرشتیں ہیں کہ جننات ہیں تو اسے حلوسینیشن بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈرکس جو ہے نا ان کے اندر یہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے تو بہرحال ان کا جو سب سے مقبول نام ہے سائنٹیفک کمیونیٹی میں ویسٹن کمیونیٹی میں وہ سائیکا ڈیلکس ہے تو یہ ساری سائیکا ڈیلکس ڈرکس ہیں اور ان میں سے چند ایک بڑی بڑی ڈرکس کے بارے میں میں آپ سے بات بھی کروں گا اس کے بارے میں ان کے کیا اثرات ہیں کیا معاملات تو اس پر گپ شپ لگائیں گے تو کوئی میرے پاس پورا پیٹن نہیں ہے لیکن میں نے کچھ چیزیں لکھ لی ہیں جس پر بات کی آئے گی تو سائیکا ڈیلکس ڈرکس ہوتی ہیں بہت سی مختلف ڈرکس ہیں جن کو لینے والوں کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ انہیں روحانی تجربات ہوتے ہیں ان کو لینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں یعنی کچھ ڈرکس ایسی ہیں کہ جنہیں آپ بقاعدہ سگریٹ کی طرح سلگا کے وہ کرتے ہیں بعض دھوئے کے طور پر انہیل کرتے ہیں بعض جو ہے کسی پورڈر کی شکل میں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو بہت ساری جو ہے نا وہ مختلف میتھرڈز ہیں ان ڈرکس کے تو ان میں جو سب سے مقبول چندیک ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو پہلے جو ہیں وہ کہلاتے ہیں جی میجک مشروبز یعنی کہہ دیجئے سائلو سائیبن تو یعنی ان کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ سائلو سائیبن ہے لیکن بیسکلی یہ میجک مشروب مشروب جنگلی مشروبز جو ہیں ان کو ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ رکھ کے انہیل کیا جاتا ہے یا اسے لیا جاتا ہے جس کے بعد لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جی وہ اس دنیا میں داخل ہو گئے ہیں وہ دنیا کیا ہے کس طرح ہے اس پر بھی ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں لیکن میجک مشروب سب سے زیادہ پاپولر سائیکڈیلک سمجھی جاتی ہے اچھے یہاں پر میں ایک بات آپ کو پہلے بھی ایک اور بھی بتاتا جاؤں کہ اس پر بڑی بحث موجود ہے مفقرین کے درمیان اور جو اس وقت سائنٹیفک کمیونیٹی ہے اس کے درمیان بھی اور یہاں تک کہ کچھ ویسٹن مذہبی لوگ بھی اس بات پر بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو کہ بھئی کیا یہ جو سائیکڈیلکس ڈرگز ہیں یہ واقعی ڈرگز ہیں انہیں ڈرگز کہنا چاہیے یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈرگز ہیں ہی نہیں انہیں غلط طور پر جو ہے نا وہ ڈرگز اناؤنس کر دیا گیا اور 1960s تک سب اسے لیتے تھے اس کو استعمال کر رہے تھے اس سے فاوائد حاصل ہو رہے تھے لیکن اس کے بعد اسے ڈرگ ڈیکلیئر کر دیا لیکن یہ ڈرگ نہیں ہے اور کیوں ڈرگ نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس کی تو کوئی لت ہی نہیں لگتی تو سائیکڈیلکس ڈرگز وہ ہیں کہ جس کی لت نہیں لگتی آپ کو یعنی ڈرگز جیسے آپ ہیروین کا کوئی نشا کر لیں کوئی گانجا پی لیں یا کچھ اس طرح تو اس کی لت لگ جاتی ہے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں مقتلع رہتا ہے پھر آپ انہیں بھیجتے ہیں ریہاب سینٹر میں کہ کسی صورت نکلیں وہ پھر بیچارہ گیر پڑتا ہے تو ڈرگز کا تو یہ معاملہ ہوا کرتا ہے لیکن سائیکڈیلکس جو جتنے بھی کامپوننٹس ہیں ان کے اندر آپ کو لت نہیں لگتی تو اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ واقعی ڈرگز ہیں ان کو آپ ڈرگ کہہ سکتے ہیں یا یہ جو ہے وہ ڈرگ نہیں ہے اور اس کے ذریعہ آپ زندگی کی کچھ ریالیٹیز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے اپنے مختلف علاج کر سکتے ہیں اپنی ذہن کو مضبوط بنا سکتے ہیں وغیرہ تو یہ بحث جاری ہے تو بہرحال پہلی قسم جو میں نے آپ کو سائیکڈیلکس کی جو سب سے پاپولر ہے وہ بتائی کہ بھئی میجک مشرومز اس کا لوگ استعمال کرتے ہیں اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے پھر دوسری جو ایک بہت مشہور سمجھی جاتی ہے وہ ہے آئیوہاس کا ٹھیک ہے یہ آئیوہاس کا کیا ہے یہ آئیوہاس کا بھی دراصل ساؤتھ امریکہ کے جو جنگلات ہیں اس میں جو ہزاروں سال سے لوگ بسے ہوئے ہیں پرانے لوگ انہوں نے جو ہے نا اس کو بنایا ہے اس ڈرک کو بنایا ہے آئیوہاس کا ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتے ہیں یہ مختلف پودوں سے کچھ جو ہے وہ کیمیکل بنا کے جھڑی بوٹیوں سے جو ہے نا وہ کیمیکل بناتے ہیں اور اس کا بقاعدہ ایک مذہبی سا احتمام ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کو پلائی جاتی ہے اور اس سے جو ہے نا انسان جو ہے وہ اس دنیا میں داخل ہو جاتا ہے یہ آئیوہاس کا لینے کے بقاعدہ طریقے ہیں یعنی یہ آپ اکیلے نہیں لے سکتے اس کو شدت سے منع کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کے ساتھ کسی مرشد کا ہونا ضروری ہے اور اس مرشد کو کہا جاتا ہے شامن یعنی آپ نے شامنزم کا نام سنا ہوگا ٹھیک ہے تو ایک شامن آپ کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ کو اس سارے پروسس سے گزارتا ہے اور آئیوہاس کا جب آپ لیتے ہیں یا دیگر بھی سائیکڈیلکس لیتے ہیں تو اس کے پھر کچھ اثرات آپ کے اوپر ابتدائی طور پر مرتب ہوتے ہیں یعنی آپ کو بہت الٹی آئیں گی بہت جینہ سارا معاملہ ہوگا تو کہتے ہیں جی آپ کی جتنی بھی گندبلہ ہے جسم کی وہ باہر نکل آتی ہے تو پھر آپ کی روح اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ ان ریالٹیز کو ایکسپیرینس کر سکے جسے جسم نے اپنی کسافت کے سبب روک رکھا ہے تو وہ جو ہے وہ آئیوہاس کا کتھ رو جو ہے نہ کیا جاتا ہے اور یہ شیمنیزم میں بہت پپولر ہے لوگ بقاعدہ ساؤت امریکہ جاتے ہیں اور اس کا تجربہ کرنے کے لیے اور یہ بے تہاشا لوگ جاتے ہیں it's very famous in west یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہمارے ہاں شاید ابھی چونکہ معلوم نہیں ہے اس بات میں نہ یہ ہمارا کوئی ایشو ہے ابھی تک تو اس بارے میں بات نہیں ہوتی کل کی بات ہے جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں تو آئیوہاس کا ایک بہت مقبول سائیکر ڈیلک ڈرگ ہے جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قدیم ترین ہے شاید یعنی جیسے میجک مشرومز ہیں اسی طریقے سے یہ بھی قدیم ترین میں شمار ہو سکتی ہے کہ جس سے لوگ ان روحنی تجربات سے گزرتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں تجربات میں نے کہا کہ ابھی تھوڑا سی دیر میں میں اور اس کے اوپر بات کیے لوں گا کہ وہ تجربات کیا ہیں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ یہ معاملہ ہے کہ آئیوہاس کا جو ہے نا لی جاتی ہے اور اس کے لیے لوگ ٹریول کر کے ساؤتھ امریکہ جاتے ہیں مجھے یاد ہے کہ لندن میں میری ملاقات ہوئی تھی یہی ساؤتھ امریکن ایک ٹرائب ہے لکوٹا تو لکوٹا قبیلے کے سردار آئے ہوئے تھے لندن میں اور وہی پرانے جس طریقے سے ایک سردار ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ میں جا کر تحقیق کرتا ہوں ملتا ہوں اپنے لئے یہ نہیں کہ مجھے کوئی یوٹیوب ویڈیو بنانی ہے تو یہ آج سے پتہ نہیں کتنی ہو سکتا ہے دس سال بارہ سال پرانی بات ہے کہ جب میں مجھے پتہ چلا کہ بھئی وہ آئے ہوئے لکوٹا قبیلے کے سردار تو میں ان سے ملاقات کرنے چلا گیا اور ان سے میری بات ہوئی کہ بھئی وہ کیا کرتے ہیں تو وہ بقاعدہ پودوں کو اور درختوں کو آپ نے آپ کو کوڈینیٹ کرتے ہیں اور ان کا سارا جو نظام فکر ہے وہ اس کے گرد گھومتا ہے تو وہ کسی وقت ہم جب لکوٹا ٹرائپ پہ بات کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم بات کیے لیں گے لیکن بہرحال ان کا ہی ایک میجر چیز جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ کے اندر آئیوہاس کا ہے اور یہ سائیکڈیلک بڑھا گیا ہے تو یہ ایک دوسری میں نے آپ کو بتا دی اسی طریقے سے ایک مشہور جو مولیکیول جسے آپ کہتے ہیں جو اصل اس کا ہے وہ ڈی ایم ٹی ہے ٹھیک ہے کہ ڈی ایم ٹی دراصل ایک کیمیکل کمپوزیشن ہے یہ سنثیٹک بھی بنایا جاتا ہے کہ انسان بھی بنا رہے اور یہ مختلف پودوں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے تو اصل جو کمپوننٹ ہے وہ ڈی ایم ٹی ہے جو دماغ کے اندر آپ کے پروڈیوس ہوتا ہے اور اس سے آپ کو جو ہے اس ریالیٹی کا یا اس حلوسینیشن کا whatever your standing is آپ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ کوئی کہے گا کہ واقعی روحانی دنیا ہے دوسرا کہے گا نہیں نہیں یہ تو سارا ذہن کا دھوکہ ہی ہے میں ابھی بحث نہیں کر رہا اس بات پر کہ کون ٹی کون غلط لیکن یہ کہ ڈی ایم ٹی وہ مولیکیول ہے جس کے ذریعے جاتے ہیں تو ڈی ایم ٹی بعض لوگ ڈائریک لیتے ہیں سنثیٹک اس کے اندر اور انہیں جو ہے اس کا تجربہ ہوتا ہے ڈی ایم ٹی جو ہے وہ اس کو بزنسمنٹریپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کیوں کہتے ہیں بزنسمنٹریپ کیونکہ وہ بہت چھوٹی سی اس کے اثر ہوتا ہے یعنی گھنٹہ بر میں وہ ختم ہو جاتا ہے زائل ہو جاتا ہے ایک گھنٹے کے اندر ڈی ایم ٹی وہ فارغ ہو جائے گا آئیوہاس کا ہو سکتا ہے کہ کئی کئی دن چلے آپ کے ساتھ اس کے اثرات تو ہفتہ ہفتہ بھی چلے ہیں لوگوں کے اوپر اور ان کو ساری ریالٹیز جو بھی وہ دیکھ رہے ہیں ان کو نظر آتی رہی یہ ڈی ایم ٹی ایک گھنٹے میں over you are back to the business ٹھیک ہے تو یہ ڈی ایم ٹی کا معاملہ ہے اور ڈی ایم ٹی ایک خاص طرح کا chemical ہے جو دماغ میں بھی produce ہوتا ہے اس کے اوپر لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو ڈرگ لینے کی کیا ضرورت ہے تو آپ کے mind میں ایسی produce ہو سکتا ہے اگر آپ صحیح سے meditation کرنا جانتے ہیں تو meditation کے جو گروہ ہیں مراقبے کے جو گروہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا ضرورت پڑھئی ہے کہ آپ ان drugs کے چکر میں پڑھیں آپ اگر صحیح سے ایک جگہ فوکس کر کے بیٹھتے ہیں تو یہ ڈی ایم ٹی جو ہے وہ science سے prove ہے کہ وہ آپ کے اندر produce ہونے لگتا ہے اور یہ بات صدگرو نے بھی بتائی اور وہ اس بات کے اوپر بڑے مصر ہوتے ہیں کہ بھئی میں تو ہر وقت اسی کیفیت میں رہتا ہوں اسی سرور کی کیفیت میں رہتا ہوں اسی دنیا میں میں دیکھتا رہتا ہوں چیزیں جو بھی میرے ساتھ معاملے کیونکہ میں تو ڈی ایم ٹی ویسے ہی produce کر سکتا ہوں تو یہ بہرحال ایک ڈی ایم ٹی بھی سائیکڈیلک کی ایک بہت نون شاخ ہے اسی طریقے سے ایک اور ہے جسے LSD کہتے ہیں یہ بڑی سخت والی ہے بہت مضبوط قسم کا سائیکڈیلکس ہے اس کا کوئی بارہ تیرہ گھنٹے اثر باقی رہتا ہے اور انسان کے ساتھ مختلف تجربات اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو LSD اگین اس کا کیا مخفف ہے وہ آپ چاہیں گے تو انٹرنیٹ پہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا کہ کیا ہے کس طریقے سے لیکن یہ سائیکڈیلکس ہے جو بائیولوجی کے نیم ہوتے ہیں اگر میں نے بتا بھی دیا تو آپ نے کونسا اسپیثیس لکھ مارنا ہے تو یہ بارہل LSD جو ہے وہ اس کی ایک اور ٹائپ ہے اسی طریقے سے بعض لوگ MDMA کو بھی کہتے ہیں یہ سائیکڈیلکس ہے جس کو ایکسٹریسی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایکسٹریسی پل ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو مختلف تجربات ہو جاتے ہیں تو MDMA جو مولیکیول ہے اس کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سائیکڈیلکس کی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں تو اس سے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ بھئی انہیں تجربات ہوتے ہیں اچھا اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کسی بندے کے لیے کہنا بہت آسان ہے کہا رہے بے وقوف آدمی یہ تو ساری حلوسینیشن ہیں یہ تو دماغ کے دھوکے ہیں یہ کیسے بے وقوف ہیں بے شمار لوگ ہیں ملہدین کو تو بہت مزا آیا گا یہ ساری باتیں کہتے ہوئے تو میں یہ کہوں گا کہ بھئی خیام اگر بادا کشی سے خوش ہے شیشے کی بنی لال پری سے خوش ہے تو کیوں روکتے ہو اسے نصیت کر کے خوش رہنے دو کہ وہ بے وقوف سمجھتے رہے اس بات پہ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد انٹیلیکچولز کی پڑے لکھی کمیونٹی کی ایون ایتھیسٹک کمیونٹی کی وہ ان سائکڈیلکس کے تجربات کو حلوسینیشن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان میں ایسی مثالے بھی آپ کو بارہاں مل جائیں گی بہت سی مل جائیں گی اس پر ڈاکیمنٹریز بنی ہوئی ہیں ان پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر سکولرز بات کر رہے ہیں اس ٹاپک کو دیکھیں گے تو ایک جو ہے نا وہ خزانہ سا کھل جائے گا جس کے اندر لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ حلوسینیشن ہے تو دوسروں نے کہا اچھا تو پھر خود لے کر دیکھ لو اور پھر کہو کہ حلوسینیشن ہے تو خود پہ ٹرائی کی تو اس کے بعد پلٹ گئے کہ نہیں یہ حلوسینیشن نہیں ہو سکتی جس حلوسینیشن کو ہم جانتے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے تو اس بارے میں بڑی بحث ہو گئی کہ یار یہ واقعی حلوسینیشن ہے بھی یعنی دماغ کا دھوکہ ہے بھی کی نہیں ہے یا یہ کچھ ملی جولی چیز ہے کچھ حلوسینیشن ہے کچھ حقیقت ہے یا یہ ساری حقیقت ہے تو یہ ایک گریئے ایریا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کمیونٹی میں بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں یعنی جیسے میں انٹیلیکچولز کو کہہ رہا ہوں وہ بات کر رہے ہیں تو آپ جورڈن پیٹرسن کو اٹھائیں سائیکولوجسٹ جو ہے وہ میرے خیال سے اس وقت دنیا کیا اگر آپ نمبر ون لکھنا چاہیں تو آرگیوبلی ہیس نمبر ون اور نمبر ٹو جو بھی آپ کہہ لیں اس کے اندر بہت مشہور ہے بہت مشہور ہے بہت مشہور ہے سائیکڈیلکس کی ان فگرز کو وہ ان چیزوں کو ان ایکسپیرینسز کو مانتا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اور بہت سے لوگ ہیں جو اس پر بات کر رہے ہیں جو روگن کی پوڈکاسٹ کے اندر تو بارہاس پر بات اتری آتی ہے ٹائسن جو ہے اس کے اوپر پوڈکاسٹ ویڈ ٹائسن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس پر فل بات کرتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ بے شمار لوگ اس پر بات کرتے رہے ہیں کہ بھئی یہ فل واقع شاید کوئی ایک پیرلل ورلڈ ہے جس میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو یہ ان کا کہنا ہے ٹیک ہے تو میں ابھی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا صحیح کیا غلط میں آپ کو پرسپیکٹیو دے رہا ہوں اس وقت کہ اس کو صرف یہ کہہ کر آسانی سے گزر جانا کہ ارے حلوسینیشن ہے بکواس ہے بکواس ہے ٹیک ہے تو وہ اگر آپ وہ آلیں ہیں کہ اپنی خوشی سے خوش ہے جو میں نے ابھی شیئر پڑھا تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ بارحال سوچنے کا مقام ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اتنے انٹیلیکچول لوگ ہر مذہبی بیک گراؤنڈ سے بھی اور لا مذہب کے بھی لوگ اس کو کیوں مان رہے ہیں جو اس ایکسپیرینس سے گزریں بالخصوص کہ ہاں یا یہ کچھ it's more than the hallucination it's not just the hallucination it is some type of a reality they go into کسی طرح کی حقیقت ہے جس کے اندر وہ داخل ہو جاتے ہیں تو یہ چند ایک باتیں اچھا اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے جناب کہ دیکھنے والے کو مختلف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو ایک درجے میں تو سب کے ایک جیسے ہیں مثال کے طور پر اکثر لوگ اس بات کو ریپورٹ کرتے ہیں کہ وہ کچھ کریکٹرز سے ملے ہیں ان کو کچھ جہاں وہ فگرز نظر آتی ہیں کچھ ایسی صورتیں نظر آتی ہیں کچھ ایسے بینگز نظر آتے ہیں کچھ ایسے وجود نظر آتے ہیں جو ان سے آ کر مشاورت کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بڑی حکمت کی باتیں بھی بعض اوقات بتاتے ہیں اور انہیں ان سے ملاتے ہیں یعنی ان کے جو لا شعور میں دفن چیزیں تھیں ان کو سامنے لے کے آتے ہیں انہیں آگے کا راستہ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ان سے بات کرتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں انٹیٹیز کہ ہم نے انٹیٹیز کو دیکھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہوئے ملیں گے کہ وہ انٹیٹیز ہمارے پاس آئیں اور انہیں بات کی اور انٹیٹیز کا اور ان ایکسپیرینسز کا حال ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی 3D مووی دیکھ رہے ہوں آپ ٹھیک ہے کوئی اینیمیٹیڈ گرافکس ہو جیسے اینیمیشن ہوتی ہے نا یعنی وہ میری جو آپ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ویڈیو نہیں دیکھ رہی ان کو ایسی ریالیٹی نہیں دیکھ رہی بلکہ وہ اینیمیٹیڈ ہو گئے ہیں ایک کارٹون ورڈ کے اندر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ کس کی میں مثال دوں ٹھیک ہے اس طرح کی بہت ساری موویز آتی رہتی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی جو کہ ہولی ووڈ میں بنتی ہیں کہ جس کے اندر آپ اینیمیٹیڈ انداز میں چلے گئے ہیں ایواتار ٹھیک ہے اس ایواتار جس میں آپ دیکھتے ہیں وہ نیلے رنگ کے وجود بنے ہوئے ہیں سارا کچھ کر کے تو اس طریقے سے ان کو انٹیٹیز ملتی ہیں وہ انٹیٹیز ان سے ڈسکس کرتی ہیں انہیں ان کے سوالوں کے جواب دیتی ہیں ٹھیک ہے اور انہیں آگے کے لیے گائیڈ کرتی ہیں تو یہ ایک مشترکہ ہے معاملہ لیکن اس میں مختلف چیزیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ بعض لوگوں کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہوتا ہے یعنی وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے جنت دیکھ لی کچھ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں پورا دکھایا گیا ہے پوری دنیا ہم نے ادھر دیکھی ہم فلانے فلانے پلانٹ کے اوپر بھی گئے ہم نے یہ بھی دیکھا ہم نے یوں بھی دیکھا اس چیز کے اندر اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بہت ہی ہوریبل ایکسپیرینس سے گزرنا پڑا اور ہمیں جہنم کے اندر لے جایا گیا ٹھیک ہے اور ان کی حالت خراب ہو گئی اس کے بعد اس ایکسپیرینس کے بعد تو کچھ کا ایکسپیرینس بہت ہی ہولنک ہوتا ہے اسی لیے جو آئیوہاس کا لیتے ہیں تو شامن آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے کہ کہیں آپ اگر ادھر ادھر نکل گئے ہیں تو وہ آپ کو دوبارہ سے کسی ٹریک سے واپس لے کے آسکے whatever they know اور ان کا کہنا یہ ہے کہ they get enlightened ان کو بہت انکشاف ہو جاتے ہیں زندگی کے بارے میں تو مثال کے طور پر مائک ٹائسن جو ہے مائک ٹائسن جس سائیکہ ڈالک کو لیتا ہے اس کا نام ہے ٹوڈ ٹھیک ہے ٹوڈ ٹوڈ کا مطلب منڈک ہوتا ہے ایک منڈک کی قسم ہے ٹوڈ جو بڑا والا منڈک ہوتا ہے یہ ٹوڈ جو ہے یہ دراصل اسی جگہ گنجنگلات کے اندر پایا جاتا ہے یہ ساؤتھ امریکہ وغیرہ کے اندر باقی جگہ پہ بھی پایا جاتا ہے لیکن وہاں پہ بہت مشہور ہے اس کی جلد کے اوپر اس کی سکن کے اوپر ایک کیمیکل ہوتا ہے اس کیمیکل کو اگر کوئی چاٹ لے ٹھیک ہے یا اس کیمیکل کو نکال کر اس کو باقاعدہ بنا کر لیوارٹری میں آپ کو کوئی کھلا دے تو آپ کو جو سائیکڈیلکس میں اثر آتی ہے وہ ڈی ایم ٹی سے پانچ گناہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے اتنا شدید آپ کو اس ایکسپیرینس کے اندر لے جاتی ہے تو مائک ٹائسن جو ہے وہ نا صرف یہ کہ ٹوٹ لیتے ہیں بلکہ وہ لوگوں کو ترغیب دیتے بھی بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ٹوٹ لو اس سے تو آپ کو زندگی وڑے انکشاف ہوتے ہیں آپ کی تمام معاملات جو ہے نا وہ حل ہونے لگتے ہیں کئی چیزوں میں حالکہ وہ مسلم ہے ایک بات کہہ رہے ہیں تو وہ بھی درست ہو تو ٹائسن جو ہے نا وہ اس سائیکہ ڈیلک کو اس ٹوٹ کو یوز کرتے ہیں اور وہ جو ابھی باکسنگ میں واپس آئے ہیں آپ نے دیکھا ہو کہ بھئی اپنے پچ پن سال کے قریب کا انسان اچانک سے اتنا پاورفل ہو کر کہ لوگ حیران ہو گئے کہ یار یہ توقع پچیس سال کا نوجوان لگ رہا ہے کہ ایک اور کس طریقے سے واپس آ گیا اتنا آؤٹ آف شیپ ہو کر اچانک کتنی بلڈ بنا لی زبردست فائٹ کرنے لگا تو اس کو یہ جو واپس اُبھارا ہے وہ انہی انٹیٹیز نے اُبھارا ہے جن سے اس نے اس ایکسپیرینس کے اندر ملاقات کی اور انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی تمہیں جینا باکسنگ کے اندر واپس آنا چاہیے تو اس حد تک زندگی کو تبدیل کرنے والی چیزیں جو میں نے کہا تھا اسٹارٹ میں کہ انہیں مائنڈ آلٹرنگ ڈرگز بھی کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی بالکل ہی ہارا ہوا ہے اور اس کو جینا آپ وہ انٹیٹیز ایسا حوصلہ دے دیتی ہیں کہ وہ جینا کہتا ہے یار یہ تو بڑا زبردست ہوگی ہے معاملہ تو یہ ٹوڑ جو ہے یہ ایک اور ٹائپ ہے جس کو مائک ٹائسن جینا وہ استعمال کرتے ہیں لیتے ہیں اور اس کے ذریعے جینا انہوں نے اپنی زندگی میں کئی تبدیلیاں کی ہیں تو یہ چیز ہو گئی اب ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی بعض لوگ اس کو غلط طور پر اور میں اسے غلط ہی کہوں گا میرے نزدیک کیونکہ درست نہیں ہے میں آوٹ رائٹ تو ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں ان کو لیکن میرے نزدیک ان کی بات یہ ٹھیک نہیں ہے وہ بعض وقت کچھ واقعات کو جو کہ اسلامی تاریخ میں موجود ہیں انہیں کوٹ کر کے زبردستی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے نظر آرہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بھی سائکا ڈیلکس کے ثروہ ہے یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام اگر آگ دیکھی تھی انہوں نے جہاں پہ آواز آئی تھی کوہ تور پہ تو وہ جاتے ہیں تو وہ اس آگ کو اس سے تعبیر کرنے لیتے ہیں جو سائکا ڈیلکس لیتے ہوئے جو آگ جلائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ یا جو خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جی مچھلی یوں چلی گئی تو اس کو بھی زبردستی ہے کہ اس کے اندر کہ غالباً وہی سائکا ڈیلکس کے وہ جو کرافکس آپ کو نظر آتے ہیں انیمیٹڈ اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر کچھ بقاعدہ سے ایسے لوگ موجود ہیں ویسٹ میں جو دین کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے اس پر کلام کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ شاید اسی سائکا ڈیلکس کا سارا ہے کچھ حادیث بھی وہ بیان کرتے ہیں اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میرے نزدیک یہ بات بڑی جسارت کی ہے اور جس بارے میں ہمارے سامنے واضح قرائم ناؤں سے ہم زبردستی اسلام سے جوڑیں یا کسی واقعے کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی جسارت ہے بہت نازک مقام ہے تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے البتہ یہ ہوتا کیوں ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ڈرکس چونکہ حرام ہے اسلام میں ٹھیک ہے تو سائیکڈیلکس کو بھی حرام کہا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی سائیکڈیلکس ڈرگز میں فال کر رہی ہے لیکن کیا سائیکڈیلکس ڈرگ ہے یا نہیں ہے کیا اسے منشیات سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے اس میں اہلِ علم کا اختلاف اور اہلِ علم سے مراد میری مولوی حضرات نہیں ہیں یہ میں آپ کو سائنٹیفک کمیونٹی کا بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر اعتراض ہے اور اب جو ہے اس پر بقاعدہ سیریس ریسرچ ہو رہی ہے سائیکڈیلکس پر تو میں یوکے میں مقیم ہوں آپ کو معلوم ہے آپ میں سے اکثر کو تو یہاں کا ایک جو سب سے ٹاپ انسٹیٹیوٹ ہے یعنی آکسفورڈ اور کیمریج کے بعد جس کا نام آ رہا ہوتا ہے اس کا نام ہے امپیریل کالیج لندن ٹھیک ہے تو امپیریل کالیج لندن اس پر ویری پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ اور اس کے اندر سائیکڈیلکس کے اوپر یہ پوری ریسرچ کنڈکٹ ہو رہی ہے یہ کیا ہے کیسے ایسے ہم کیا کام کے لے سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہو سکتے ہیں بغیرہ اسی طریقے سے نیٹ فلکس کے اوپر اس پر بڑی سی ڈاکیمنٹریز موجود ہیں ایک ڈاکیمنٹری مثال کے طور پر میں نے دیکھی کہ جس کے اندر ان پیشنٹس کے اوپر سائیکڈیلکس اپلائی کیے گئے جو ڈپریشن کے مریض ہیں اور ڈپریشن بھی ایسا کہ جو کسی دوہ سے ٹھیک نہیں ہوا کوئی پچیس سال سے ڈپریشن میں ہے کوئی پیتیس سال سے ڈپریشن میں ہے ان کے اوپر سائیکڈیلکس اپلائی کی گئے انہوں نے ان انٹیٹیز سے ملاقات کی انہوں نے اس چیز پر دیکھا اور اس میں سب کو نہیں لیکن ایک تعداد کو بڑا فائدہ پہنچا اس سے اور وہ اس ڈپریشن سے کلی دور پہ یا جزوی دور پہ بہار آسکے تو ڈپریشن کے علاج کے لیے سائیکڈیلکس کو بہت کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بڑے زبردست استعمال کی چیز ایسی طریقے سے کسی ایڈکشن کو ختم کرنے کے لیے یعنی یہ خود تو ایڈکٹیو نہیں ہے لیکن آپ کو کوئی ایڈکشن ہے کوئی منشیات کی ایڈکشن ہے کوئی پون کی ایڈکشن ہے یا کوئی اور قسم کی ایڈکشن ہے اس سے نکلنے کے لیے یہ سائیکڈیلکس کا استعمال ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ جائیں اور آپ کے ذہن میں وہ سوال ہوں موجود اور آپ ان کو پوچھیں اور ان سے بات کریں تو آپ اس سے بہار آ سکتے ہیں تو یہ بطور علاج کے بھی سائیکڈیلکس کو بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تو جناب یہ چند چیز ہیں جو ان سائیکڈیلکس سے متعلق ہے اور یہ کیا ہیں ان کی حقیقت کیا ہے کیا یہ واقعی جو ہے وہ کسی غیبی دنیا میں جانے کی بات ہے کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ بہرحال جنات موجود ہیں بہرحال ملائکہ موجود ہیں بہرحال ایک غیبی دنیا موجود ہے اور اس غیبی دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ ایک کلمہ گوئی داخل ہو وہ تو ایک جادوگر بھی داخل ہو جاتا ہے اپنے سفلی ٹوٹکوں سے غلط راستے سے داخل ہو جاتا ہے ایک ہندو بھی داخل ہوتا ہے ایک عیسائی بھی داخل ہوتا ہے یہ تو ایک علم ہے اس دائمنشن میں جانے کے لیے بحیثیت مومن میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو فلواقعین حقیقتوں کو حقیقت مانتے اور جو ملہدین ہیں جو ایتھیسٹ ہیں ان کے لیے بھی بہرحال یہ ایک سوال تو ہے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے جو اہل علم ہیں یہی یہ کیوں بےوقوفی کر رہے ہیں آپ کے نزدیک تو بےوقوفی ہے ہماقت ہے تو وہ لوگ جو کہ ایتھیسٹک ہیں جو خود اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو رہا ہے تو وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں بارہا آپ کو یہ نیٹ فلکس پہ بھی ڈاکیمنٹریز بھری رہی ہیں یوٹیوب پہ بھی بھری رہی ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کوئی اپنی طرف سے ہاں کنی رہا ہوں بلکہ فلواقع جو ہے وہ لوگوں کا یہ ایکسپیرینس بہت شدید قسم کا ہوتا ہے جس کو وہ حلوسینیشن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ چیز ہے اسی طریقے سے یہ تو سائیکا ڈیلکس ہو گئی جو آج کا موضوع تھا میرے خیال سے اس میں میں نے کم و بیش تمام باتوں کو کبر کر لیا لیکن اسی سے ملتی جلتی کچھ اور ڈرگز ہوتی ہیں جن کو آپ جس طرح ہم نے کہا نا کہ یہ روحانی ڈرگز ہیں سپریچول ڈرگز ہیں اس طرح کچھ شیطانی ڈرگز بھی ہیں جو بلکل ڈیولش کی کہی جاتے ہیں جس میں سے ایک بہت مشہور ہے فلیکا کے نام سے فلیکا بین ہے یہ پوری طریقے سے اس میں امریکہ کے اندر لیکن لوگ پھر بھی سے استعمال کر لیتے ہیں ینگ سٹرس فلیکا اسی طریقے سے ایک ڈرگ ہے زومبی ڈرگ یہ ڈرگز کیا کرتی ہیں اس کو لینے والے کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بلکل ویسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جائیں گی وہ اپنے آپ کو نوچنے لگے گا وہ کچھا گوشت کھانے لگے گا وہ اپنا سر بھی دیوار میں مار سکتا ہے دوسرے کو بھی نقصان پہنچا کے ہس سکتا ہے بلکہ بعض کیسز کے اندر وہ الٹا ہو کر بھی چلنے لگے جو کہ بقاعدہ ایسی موویز کے اندر دکھایا جاتا ہے ہورر موویز کے اندر یا اس طریقے کی چیزیں تو انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے کے اندر ڈھال لیا ان ڈرگز کے ایفیکٹ کے طور پہ اور اس سے بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں ہیں یعنی یہ جو فلیکہ اور زومبی ڈرگ اور اس طریقے کی دیگر ڈرگز ہیں ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ان کی پلکل حالت ایسی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں ان کی بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کو دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا لیکن نظر آ جائیں گی آپ کو کہ بھائی وہ بقاعدہ جو ہے وہ ٹرین میں بیٹھے ہیں تو آواز بدلی بھی ہے پوری طریقے سے اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے تو ہوئی نہیں سکتا کہ یہ کوئی بیماری ہے تو واقعی کوئی جن آیا ہوئے ان کے اوپر لیکن وہ کیا ہوا ہے وہ اس ڈرگ کا اثر ہوا ہے اس کے اندر تو یہ ایک شیطانی ڈرگ کہی جاتی ہے اب اگین یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو صرف دماغ پہ اس کے اثر ہو گیا اس وجہ سے پاگل ہو پاگلا گیا کچھ دیر کے لیے یا پوری زندگی کے لیے اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو جن من کی تم کیا بات کر رہا ہے لیکن ایسا ہے نہیں چیزیں بلیک انڈ وائٹ میں نہیں ہوتی اکثر کہ بھئے تو ادھر ہو گیا یا ادھر ہو گیا ہمیشہ کچھ نہ کچھ چیزیں باقی رہتی ہیں بیچ میں تو یہ بھی جو جنات کا معاملہ ہے یہ بھی یہ ہے کہ یہ آپ کی نفسیات پہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ آپ کے جسم پہ نہیں یہ آپ کی نفسیات پہ حملہ کرتے ہیں تو جہاں پر جنات کی قصے بھی بیان ہو رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں دیکھنا تو پہلے کچھ ایک چھوٹی سی چیز نظر آتی کوئی چیز غائب ہو گئی کوئی چیز گر گئی کہ آہستہ آہستہ کر کے وہ آپ کی نفسیات کو خوف میں جکڑتے ہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے نظریات سے کھیلتے ہیں کہ آپ کو کوئی پھچل پیری کا کسی چھلاوے کا کونسپٹ ہے کسی پنرجنم کا کونسپٹ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے اندر اپنی سٹریٹیجیز ڈالتے ہیں شیعتین جن کی بات کر رہا تو اور وہ پھر آپ کے دماغ کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ ایک قبضہ سا جماتے ہیں تو بیسیکلی آپ کی نفسیات کو کمزور کر کے اس نفسیات میں داخل ہوتے ہیں یہ جنات کی کاروائی ہوتی ہے تو یہ جب ڈرگز آپ لیتے ہیں اس طریقے کی تو وہ بعض وقت آپ کی اس نفسیات کو کمزور کر دیتا ہے ہماری جو ریشنل سکل ہے وہ بڑا فلٹر لگاوا ہے یہ اقل کا جو ہے نہیں ایک فلٹر ہے اس میں ہر چیز کو روک دیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز مجھے نہیں سمجھا رہی میں اسے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا لیکن اگر ڈرگز کے ذریعے اس کھڑکی کو کھول دیا جائے یا اس چھنی کے جو سراخ ہیں ان کو بڑا کر دیا جائے تو اب وہ چیز بھی اس میں داخل ہو سکے گی جو کہ پورے شعور کے اندر داخل نہیں ہوتی تھی تو ایسے میں اگر جنات شہیاتین کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں اور کسی ڈرگ کے ذریعے آپ نے ان کھڑکیوں کو کھول دیا تو وہ اس میں جا سکتے ہیں تو ایک پرسپیکٹیو دے رہا ہوں آپ کو بحیثیت مومن باقی آپ ملے دے آپ مانتے نہیں تو میں نے کہا کہ خیام اگر بادا کشی سے خوش ہے شیشے کی بنیوں ہی لال پری سے خوش ہے کیوں روکتے ہو اسے نصیت کر کے خوش رہنے دو اگر اپنی خوشی سے خوش ہے تو رہیے بھائی خوش میرے اس چیز میں لیکن میں یہ آپ کو چند ایک ریالیٹی چیکس دے رہا ہوں تو یہ باتیں ہیں جناب اب اس پر یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ حلال ہے اس کا لینا یہ حرام ہے تو علماء کا تو کنسنسس ابھی تک یہی ہے کہ یہ حرام ہے کیوں کیونکہ یہ ڈرگز میں شمار ہوتی ہیں اب یہ سوال کہ کیا یہ ڈرگ واقعی ہے کہ نہیں ہے جو اہل علم کے اندر بحث ہو رہی ہے تو میرے نزدیک ان کے اندر اگر ڈرگ کی ایک پروپٹی نہیں ہے تو دوسری تو موجود ہے یعنی ڈرگ کی ایک پروپٹی جس کی وجہ سے حرام ہے وہ تو لط لگنا ہے کہ کسی چیز کی آپ کو لط لگ گئی لیکن ایک دوسری پروپٹی بھی ہے جس میں آپ اپنے ہوش و حواس جو آپ اس وقت مجھے سن رہے ہیں جس طرح بات کر اس ہوش و حواس سے غافل ہو جائیں اس کا کینسل ہو جانا یہ بھی تو نہیں قبول جو قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم ہے کہ بھئی عبادت کے دوران یہ نماز پڑھتے ہوئے جو ہے نا نشے کی حالت میں مت جاؤ یہاں تک کہ تم اپنی بات کو سمجھنے لگو یعنی پھر نماز پڑھو جب تم اپنی بات کو سمجھنے لگو تو نشے کا کوئی بھی نشہ ہو جو آپ کے ذہن کو ماوف کر رہا ہو یا اس ریالیٹی سے کٹ رہا ہو جو آپ کے اردگرد اس وقت فیزیکل ریالیٹی ہے اس سے کٹ رہا ہو تو اس چیز سے کٹنا بھی اپنے آپ میں ایک حرام ہونے کی دلیل ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے صاحب بتاتی ہے کہ بھئی اس کا بطور شوق استعمال کرنا غالباً جائز نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں تو کوئی مفتی نہیں ہوں کہ اس بارے میں کہوں اور علماء کا تو کنسنسز ہے کہ یہ حرام ہے ٹھیک ہے سوائے اس کے کہ کوئی چھوٹے ایک کا دکہ درگ نہیں ہے اور اس سے آپ استعمال کر سکتے ہیں میرے نزدیک اس کے استعمال کی صرف یہی صورت ہو سکتی ہے کہ بطور علاج اسے استعمال کیا جائے کسی وقت ٹھیک ہے یعنی کسی شخص کی کوئی ایڈکشن ختم کرنی ہے اور اس کے لیے جو ہے نا ڈاکٹر اس کو سائیکاڈیلکس دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو سکتا ہے اور یہ بعض عدویات کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے یعنی ان کے اندر سائیکاڈیلکس نہیں ہوتے لیکن لوگ جو ہیں وہ بقاعدہ اسی طریقے کے تجربات ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بعد میں یعنی جو ابھی بھی دوائیں جا رہی ہیں تو یہ سب چیز ہیں اس کو دیکھ لیجئے چند ایک باتیں جو میرے ذہن میں تھی وہ میں نے آپ کے گوشت گزار کر دی ہیں کہا بہت کچھ جا سکتا ہے اس میں اور بھی بہت سارے معاملے ہیں مثال کے دور پر کچھ سائیکاڈیلکس ایسی ہیں یو کہ کینیڈا اور میکسیکو کے اندر بلکل جائز ہیں ٹھیک ہے ادھرہ لاؤ ہیں یہاں نہیں ہے انگلینڈ کے اندر کچھ انگلینڈ میں جائز ہیں دوسری جگہ پہ نہیں ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں لیکن بہرحال یہ ایک سوال ہے ایک جگہ ہے ایک موضوع ہے جس کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں میں نہ گھسنا چاہیے نہ بلا وجہ اپنا جو ہے وہ تجسس کے اندر کچھ جانا چاہیے میں یہ تو نہیں جانتا کہ سب سے زیادہ آپ میں سے سننے والوں میں سے لیکن ایک بڑی تعداد سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر یہ تجسس کا الیمنٹ ہمیشہ سے رہا ہے اور اس کے لیے میں نے سفر کیا ہے مصیبتیں مولنی ہیں پیسہ خرچ کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس کو نہیں اختیار کیا یا اس کا تجربہ اپنے اوپر نہیں کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت گری ایریہ ہے اور یہ حرام یا تو سریحاً حرام نظر آتا ہے یا حرام کے بہت قریب نظر آتا ہے اور ایک مصیبت ہے ایک ایسی دنیا میں آپ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنے ذہن کو آپ ایک ایسی حالت میں لے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ بہت سے خطرات بھی آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں وہ لائن کنگ کے اندر جو کارٹون لائن کنگ ہے اس کے اندر جو جو کریکٹر ہے ایک سمبہ کہتا ہے بھئی میں نے تو اس لیے فلان چیز کا ارتکاب کیا کیونکہ میں آپ جیسا بہدر بننا چاہتا تھا تو مفاسہ اپنے بچے کو یہ سمجھاتا ہے کہ بہادری کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ مشکلیں بھون کر اس میں کودتے پھرو ٹھیک ہے it's not to look for the trouble ٹھیک ہے bravery is not looking for the trouble ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی گھس جائیں کوئی چیز پیش آ جائے ٹھیک ہے آپ کے اوپر مسلط ہو جائے تو اس وقت آپ نے بہادری دکھانا ہے اس میں تو اس چیز کے اندر کود جانا صرف تجسس کے لیے اور اس شیطانی دنیا کے اندر داخل ہو جانا یا اگر آپ شیطانی دنیا کو نہیں مانتے تو ذہن کی اس حالت میں چلے جانا جو کہ بڑی نازک ہے ہمارا دماغ بڑا فریجائل ہے ان ساری چیزوں میں تو وہ میرے خیال سے ایک اقلمندی کی بات نہیں ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں آہندہ ویڈیوز میں اور بات کریں گے کسی اور موضوع کے اوپر کسی دن انشاءاللہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس پر بات کریں گے نیئے ڈیت ایکسپیرینس پر بات کریں گے اس طرح کے اور ایکسپیرینسز پر بھی بات کریں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ